بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے مطرم جتنے بھی بہن بھائی مجھے دیکھنے ہیں آج کل پاکستان میں جو ڈالر کی جو فلیکسیشن ہوئی ہے اور ملک میں جو ایک مہنگائی کا ایک توفان آیا ہے سب لوگ پریشان ہیں چونکہ ان کا بجٹ بڑے متاثر ہو گئے ہیں اس میں بھی شامل ہوں آپ کے ساتھ اخراجات بڑھ چکے ہیں لوگوں کے عابدنیں کم ہو رہی ہیں اب ہم ہمارے بس میں نہیں ہیں کہ ہم ڈالر کی قیمت کو روک سکیں ہمارے بس میں نہیں ہیں کہ ہم بلک میں بڑھتی مہنگائی کو روک سکیں ہمارے بس میں نہیں ہیں کہ ہم جو لوگ زخیرہ اندوزی کر رہے ہیں انہیں روک سکیں ہم کیا کر سکتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی حکمت پہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ اور جو قدرتی طریقہ کار ہیں اس پہ غور فکر کر کے ہم اپنی عامدن میں اور رسک میں اضافہ کر سکتے ہیں آپ نے کبھی غور کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا بنائی ہے اس میں تین اسے پانی اور ایک ایسا خوشکی ہے سادہ سی بات حدیق کرتا ہوں کہ اللہ نے قدرت دنیا کا پانی سمندروں میں تو رکھا ہے لیکن یہ پانی آ کہاں سے رہا ہے اس پہ غور فکر کرنے کی ضرورت ہے اللہ نے قدرت دنیا جتنا پانی ہے یہ سارا نورس میں رکھا ہے آپ جہاں بھی چلے جائیں نورس سے بیتا ہو پانی آ رہا ہوتا ہے اور سمندر سے بادل جا رہے ہوتے ہیں برف بن کے اور وہ پکل کے سمندر میں آ رہے ہوتے ہیں تو جو پانی بیتا ہوا آتا ہے وہ آبشار کی شکل اختیار کر لیتا ہے دنیا کی سب سے بڑی آبشار نیاگرہ اور اس کے بعد ہر ملک میں چھوٹی بڑی آبشاریں پائی جاتی ہیں ہمارا ملک شمالی علاقہ جات سے اوپر سے جو پانی بے کے آ رہا ہے آپ دیکھیں کہ وہ پانی نہیں بے کے آ رہا بلکہ وہ درخیزی دے کے آ رہا ہے اگر ہم جیسے آپ ہمارے سابق چیف جسس نے ڈیم بنانے پر بڑا سجیدگی سے توجہ دی اگر یہ ڈیم بنائے ہوتے ہیں اب ملک یمن میں ملکہ سبا کی بڑی خوش ان کی حکومت بڑی خوشحال حکومت تھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی اور ان کی جو مخلوقات ان کے زیر زابہ تھی انہوں نے بھی ایسے زخائر بنائے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر میں پانی کے ڈیم بنائے تو پانی ہی زندگی ہے اور یہ جو پانی کی آفشاریں بیتیو چلی آ رہی ہیں اس سے اگر ہم اس پہ توجہ دیں تو یہ پانی نہیں آ رہا بلکہ یہ ذرخیزی لے کے آ رہا خوشحالی لے کے آ رہا اکثر لوگوں نے اپنے گھروں میں آفشاریں بنائی ہوتی ہیں بیسیکلی اگر وہ آفشار کسی منطق یا روحانی ٹکنیک کے مطابق بنائی جائے کیونکہ چائنہ جاپان اور کچھ عرب سائنس دانوں نے جب پانی کے اس تجربات کرشمات پہ تجربہ کیا تو ان کی حیرت کی اندہا نہیں رہی کہ وہ جو پانی چلا آ رہا ہے وہ پانی خوشحالی لے کے آ رہا ہے اور آپ کمپس سے جو آفشار ہے جو پانی شمال سے پہ کے آ رہا ہوتا ہے تو وہ آفشاریں جو پاکستان میں جنوب مشرق ساؤت ایس سے شمال مغرب نارت بیسٹ کی طرف بیٹی ہیں وہ ان کے اندر سونے کے گولڈ کے ذراحت بھی پائے جاتے ہیں آپ اپنے گھر میں اگر ایک آفشار بنائیں بودھ کے دن صبح تلوہ آفتاب کے بعد اس کا پانی نارت بیسٹ سے آپ کے گھر کے اندر گرنے چاہیے چھوٹی آفشار بنائیں آپ بزار سے مصنوعی آفشار لیں کہ اس کا پانی نارت بیسٹ سے آپ کے گھر کے اندر گرنا چاہیے آپ کے آفیس کے اندر گرنا چاہیے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ پانی جو ہے وہ خوشحالی لے کے آئے گا برکت لے کے آئے گا رونک لے کے آئے گا رزق کی خوشحالی فراوانی لے کے آئے گا اور اتنا رزق لے کے آئے گا کہ آپ کو حیرت ہوگی اور جن بہن بھائیوں نے اپنے گھروں میں آفشاریں بنا رکھی ہیں اور اس کا پانی گھر سے باہر جا رہا ہے تو بیسٹ اگر وہ غور کریں تو ان کے آخراجات بڑھ رہے ہوں گے چونکہ وہ پانی کا مخالف سمت بجانا آخراجات بڑھاتا ہے ایک ایسا میں نے آج آپ کی خدمت میں ایک چھوڑا سا لطیف حدیعہ نقطہ کیا ہے کہ جو لوگ اپنے گھر میں آفشار بنا سکتے ہیں آفشار بنا لیں آج کل مسنوی دکانوں سے آفشاریں مسنوی جو کھلونوں کی دکانیں ان سے یا اچھی دکانوں سے آفشاریں بنی بنا ہی مل جاتی ہیں وہ لاکہ اپنے گھر میں نارت ویسٹ سمت پر لگائیں کیونکہ یہ کمپس نارتی سمت ساؤس یہ سمتیں ہیں ہماری چار جو پانی نارت ویسٹ سے آپ کے گھر میں گرے گا یہ خوشحالی لے کے آئے گا پانی اور جو بین بھائی آفشار نہیں بنوا سکتے نہیں خرید سکتے اگر وہ اپنے گھر میں ایک آفشار کی تصویر لا کے گھر میں لگا دیں اس سمت کہ ان کے گھر سے کمپس سے وہ تیین کریں کہ وہ پانی کا جو سمت ہے وہ نارت بیسٹ ہے آپ کے گھر کی طرف پانی گر رہا ہو تو وہ پانی نہیں گرے گا بلکہ خوشحالی لے کے آئے گا آج آپ کی خدمت میں نے خوشحالی لانے کا ایک نقطہ حدیعہ کر دیا ہے اللہ کا ذکر بھی کریں دعائیں بھی کریں صدقات بھی دیں لیکن یہ جو پانی کے آفشار کے کرشمات ہیں اس سے بھی آپ فائدہ اٹھائیں میں سمجھتا ہوں کہ جو بین بھائی چھوٹے سی اپائے کو کریں گے اپنے آفیس اپنی فیکٹری اپنے گھر اپنی دکان اپنے کاروبار میں اپنے گھر میں برکتیں پائیں گے اور جب آپ کا رسک بڑھے تو ہماری ایکیو ویب ٹی وی کے لیے ضرور دعائیں خیر کریں جو آپ کے لیے چھوٹے چھوٹے مفید خیر و برکت کے پروگرم لاتا رہتا ہے آخر میں میری دعا ہے کہ جو بین بھائی آج کل بلک میں مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رسک میں اضافہ کریں اللہ کہہ کہ نام ہے یا وہاو اس کی چودہ تصمیع ہیں اول آخر جارہ جارہ مرتبہ یا چودہ جارہ درشی پڑھ کے پڑھنا محبول بنانے تو یقین انہوں کا ویڈیوز کی انشاءاللہ بڑھے گا آپ شہر کا تجربہ ضرور کریں اور اس کے فیوز و برکات سے فیض یا وہ اور پھر اپنے تجربات سے ہمیں بھی اگاہ کیجئے گا ایکیو ٹی وی آپ کی نیک آرہ کا منتظر رہے گا میری دعائیں ڈھیڑوں آپ کے لیے پاکستان کی خیر پاکستان میں بسنی آلو کی خیر اور جو بین بھائی مارے بھی رونی بلک رہتے ہیں ان کی بھی بہت ساری خیر ہو خدا فیر موسیقی موسیقی